لاہور مال روڈ پر چار روز سے دھرنا جاری ہے ڈاکٹروں کی ہٹ دھرمی کے سامنے حکومت ڈٹ گئی برطرفیاں شروع کر دی گئی ہیں تمام نرسیں موطل کر دی گئی ہیں متعدد ہٹالی ڈاکٹرز واپس آگئے باقی کو شان تک فارق کر دیا جائے گا ینگ ڈاکٹرز کی بدماشی نے لوگوں کی زندگی عزیرن کر دی جہاں اسپتالوں میں مریض رول رہے ہیں وہیں سڑکیں بند ہونے سے عام شہری زلیل و خار ہو رہے ہیں چار روز سے مال روڈ پر قبضہ کیا ہوا ہے ایوان وزیرعالہ کے سامنے کلب چوک میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کمبل اور رضائیاں بھی ساتھ لائے ہیں پکنک کے انداز میں سیلفیاں بناتے ہیں پنجاب حکومت نے آخر ہرٹالیوں کے خلاف سخت ایکشن لے ہی لیا مذاکرات سے صاف انکار کرتے ہوئے برطرفیوں کا عمل شروع کر دیا ہے احتجاج کرنے والی میو اسپتال کی تمام نرسوں کو موطل اور تین کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے مجھے نے اس بات کی سمجھ جاتی ہم نے ایسے کونسا گناہ کر دیا ہماری ڈیمانڈز نہ کوئی پیسے ہیں نہ کوئی مرات ہیں ہم لوگ اپنے انہی جابز کے پر واپس جا کے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومت سمجھتی ہے کہ وہ ہمیں دبا لے گی ہمیں ٹیمنیٹ کر کے دبا لے گی تو ہم دبنے والے نہیں ہیں ایمیس میو اسپتال نے بتایا برطرفی کے نوٹس کے بعد کئی ہرتالی ڈاکٹرز واپس آ چکے ہیں باقی ڈاکٹرز کو شام تک فارق کر دیا جائے گا ایمرجنسی اور آؤٹڈور کو بحال کر دیا گیا ہے پورا ہسپتال فنکشنل ہے اپریشنل ہے خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ایمرجنسی سے مختفید ہو رہے ہیں اور تمام بلکہ خود پروفیسرز حضرات آؤٹڈور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں ڈاکٹرز کے مطالبات جتنے بھی جائز کیوں نہ ہو انہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ مریضوں کو مرتے ہوئے چھوڑ کر ہسپتالوں سے باہر نکل کر سڑکیں بند کر دیں لگتا ہے اپنا حلف بھول چکے ہیں حکومت کو بھی اور ڈاکٹرز کو بھی اپنے زد اور جھوٹی انا سے نکل کر وہ کام کرنے چاہیے جو ان کے ذمہ ہیں